جیسے کی آج ہم آپ کو لیوو کارنیٹین انجیکشن کے بارے میں بتائیں گے اس انجیکشن کا اپیوگ ڈاکٹر کپ کرتے ہیں مریج کو کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے یہ انجیکشن کیا دکت کیا پریسانی رہنے پر ڈاکٹر کے دورہ یہ انجیکشن مریج کو لگایا جاتا ہے یا پھر اس انجیکشن کا اور کیا کیا یوج ہوتا ہے یہ انجیکشن کس کو لگا جاتا ہے کس کو نہیں لگا جاتا ہے اور اس انجیکشن کا کیا کیا سائی ڈیفیکٹ دیکھا گیا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے اس انجیکشن کا اپیوگ کارنیٹین ڈیفیسنسی کی سمسیہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے کارنیٹین ڈیفیسنسی کی سمسیہ میں کیا ہوتا ہے کہ مسلس میں کافی زیادہ پین ہو جاتا ہے اس کی باڈی میں ایسا لگتا ہے ہمیشہ تھکاوٹ سا بنا رہتا ہے ان ساری سمسیہوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے اور اس انجیکشن کا اپیوگ میٹا والک ڈیس آرڈر کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ انجیکشن بریج کو لگایا جاتا ہے جب کسی کی کیڈنی ڈیالیسیس کی جاتی ہے یا ہیمو ڈیالیسیس کی جاتی ہے تب کارنیٹین باڈی سے باہر آ جاتا ہے یعنی تب باڈی میں کارنیٹین کی ڈیفیسنسی ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے کیڈنی ڈیالیسیس کی سمسیہ میں کیڈنی کو پریبینٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ انجیکشن مریج کو لگایا جاتا ہے باڈی بیلڈنگ اور بیٹ لاؤس کی سمسیہ میں یہ انجیکشن کافی زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے یعنی ہمیں ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں باڈی بیلڈنگ اور بیٹ لاؤس کی سمسیہ میں یہ انجیکشن کافی زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے کارنیٹین ڈیفیسنسی کی سمسیہ میں مسلس میں کمجوری آ جاتی ہے اسے تھکاوڑ محسوس ہوتا ہے اس کے ہاتھ پیروں میں جھنجھناہٹ سا ہونے لگتا ہے سارا دن پیسنٹ تھکا تھکا محسوس کرتا ہے اور فٹیق رہتا ہے ڈائیلیسن لو ہو جاتا ہے یہ انجیکشن مریج کو لگایا جاتا ہے اور یہ انجیکشن انرجی پروڈیکشن میں کافی زیادہ مدد کرتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس انجیکشن کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس انجیکشن کا ڈوج کیا ہوتا ہے جیسے کہ جو انجیکشن کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر مریج کی استطی اور اس کے کنڈیشن اور اس کے روگ اس کی ایج اس کی باڈی ویٹ کے حساب سے نردھارت کر کے اپنے حساب سے ڈوج بنا کے مریج کو لگاتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے اس انجیکشن کا کیا کیا side effect ہوتا ہے یا کیا کیا side effect دیکھا گیا جیسے کہ اس طمق میں pen ہو سکتا ہے nozea کی سمجھے ہو سکتی ہے گومیٹنگ ہو سکتا ہے haeduct کا سمجھے ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریہ کی پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے ڈیجنس کی پرابلم ہو سکتا ہے ایچنگ کی پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے سر میں کافی زیادہ درد کی سمجھے ہو سکتی ہے یا پھر جہاں پر آپ کو انجیکشن لگا ہے وہاں پر آپ کو سوجن ہو سکتا ہے ریڈنیس کی پرابلم آ سکتی ہے اس کے سیوا اور بھی بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو دیکھا گیا ہے کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوا کبھی بھی آپ اپنی مرجی سے نہ لیں اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو ایک بار آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے اپنے ضرور سلا لیں پھر کوئی دوا کوئی میٹسین لیں